بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو ہیلتھ کیئر چینل ہوبیو آل ویل بی فائن اینڈ ہیپی ناظرین آج آپ لوگوں کے لیے بہت ہی اچھی ہوم ریمیڈیز جس کی مدد سے آپ اپنے دانتوں کو سفید اور چمکدار بنا سکتے ہیں یہ ایک بہت ہی زبردست ہوم ریمیڈی ہے جس کا کوئی سائٹ ایفیکٹ نہیں اس کو بنانا بہت ہی آسانا ہے استعمال کرنا بھی مشکل نہیں اس ویڈیو میں میں آپ کو دانتوں کے پیلے ہونے کی وجہ بھی بتاؤں گا اس کے لیے آپ میری پوری ویڈیو دیکھئے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکون کو دبائیں ایوری لیٹسٹ اپ ڈیٹ کو سب سے پہلے پانے کے لیے تو سب سے پہلے جانتے ہیں کہ ہمارے دانت پیلے کیوں ہوتے ہیں اس کی اصل وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب ہم کبھی کبھی فوڈ یا ڈرنکس لیتے ہیں دانتوں میں سٹیننگ ہو جاتی ہے اور پیلا پن آ جاتا ہے سموکنگ سے بھی فرق پڑتا ہے یہ جنیٹک بھی ہوتا ہے بعض اوقات ہم ایسی دوائیاں استعمال کرتے ہیں جو ہمارے دانتوں پر اثر ڈالتی ہیں اصل وجہ انیمل لیئر کا قتم ہونا انیمل لیئر ہمارے دانتوں کی اوپری سطح ہوتی ہے جو ہمارے دانتوں کو سفید اور چمکدار بنانے میں ہلپ کرتی ہے ساتھ ہی سفید دکھاتی ہے اس کے ڈسٹروائے ہونے سے ہمارے دانت پیلے نظر آتے ہیں میں آج آپ کو ہوم ریمیڈیز بتاؤں گا جو صرف تین منٹ میں آپ کے دانتوں کو سفید اور چمکدار بنانے میں ہلپ کرے گی اس کے لئے ہمیں ضرورت ہے بیکنگ سوڈا بیکنگ سوڈا کا ہاف چمچ لیں آپ نے بیکنگ پوڈر اسمال نہیں کرنا بیکنگ سوڈا ہی اسمال کرنا ہے اس کے بعد اس میں ان فلیور ٹو پیسٹ ایڈ کریں گے اب آپ ان دونوں کو اچھے طریقے سے مکس کر کے ایک پیسٹ بنائیں بیکنگ سوڈا دانتوں کو پالش کرتا ہے جو دانتوں میں سٹیننگ ہو گئی ہے اس کو ریموو کرتا ہے ہمارے دانتوں کو وائٹ اور برائٹ بنانے میں بہت ہلپ کرتا ہے اور مو کی بیٹ سمل کو بھی دور کرتا ہے اور اس کے بعد اس میں ایک چمچ لیمن جوس ایڈ کر لیں جس سے یہ لیوکڑ فارم میں ہو جائے گا اس سے آپ آسانی سے بریشنگ کر پائیں گے جس طرح آپ ٹوٹ برز کی مدد سے عام پیسٹ استعمال کرتے ہیں اسی طرح اس پیسٹ کو استعمال کریں ناظرین اس بات کا خیال رکھیں ایکسیسنگ یوز بیکنگ سوڈا اچھا نہیں ہے یعنی بیکنگ سوڈا کو ہفتے میں صرف دو بار استعمال کرنا ہے پہلے ہفتے میں دو بار اور اس کے بعد ہفتے میں ایک بار ہی استعمال کریں یہ ریزٹ چھتا بات ہے اسے ضرور آزمئیے گا تو ناظرین یہ تھی میری آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے کومنٹس کے ذریعے اپنی قیمتی رائے کا اظہار کریں اپنا خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھنا خدا حافظ